موسیقی 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 ہمیں ایک ہفتے قیام کے بعد واپس لنڈن آئیں گے آئندہ ہفتے وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی لنڈن پہنچیں گی کاغستان کرکٹ میں نئی ہلچل بورٹ سے اختلافات کے بعد وائٹ بول کے ہیڈ کوچ گریٹر کرسٹن مصافح ہو گئے پی سی بی نے اسطیفہ منظور کر لیا دوریں آسٹریلیا کے لیے جیسن گلسپی عبوری ہیڈ کوچ مقرر ذرائع کے مطابق گریری کرسٹن کی منمانیہ اختلافات کا بائس بنی گری کرسٹن سنٹرل کانٹریکٹ میں پسندیدہ افراد کو شامل کرانا چاہتے تھے معاہدے کے برعکس پاکستان میں قیام سے انکار کیا چیمپینز کپ میں بھی دستیابی ممکن نہیں بنائی منٹل پرفارمنس کے معاہدے کی وضاحت تک آسٹریلیا نہ جانے کا موقف رکھا نئے مستقل ہیڈ کوچ کے لیے نام شورٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں لوکل کوچز بھی شامل ہوں گے ذرائع کے مطابق آقیب جعوید مضبوط ترین امیدوار ہیں معاملات آخری مراحل میں داخل حتمی فیصلہ جل متوقع ہے آقیب جعوید لاہور کلندرز کے ہیڈ کوچ اور ڈیریکٹر کرکٹ آپریشنز بھی رہ چکے ہیں سابق انگلیش کرکٹر کیون پیٹرسن گیری کرسٹن کے استیفے پر حیران پی سی بی کو کھری کھری سنا دی ایکشپرٹ ٹویٹ کیا کہ دورانے کوچنگ پاکستان کرکٹ گیری کرسٹن کو کیسے کو سکتی ہے بزشتہ ہفتے پاکستان کرکٹ ایک قدم آگے گئی آج پاکستان کرکٹ دو قدم پیچھے چلی گئی اپنے ساتھ یہ کرنا بند کریں ایسے اقتماعات کرنے میں آپ کے پاس بہت ٹیلنڈ ہے ستائیسویں آئینی ترمیم آئے گی یا نہیں حکومتی کیمپ سے متضاد دیانات وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی تردید کہتے ہیں چوبیسویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے اس پر عمل درامت ہوگا ستائیسویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے ایسی قیاس ارائیوں سے گریس کیا جائے میریسٹر دانیال چوہدری کہتے ہیں ستائیسویں آئینی ترمیم وقت کی ضرورت ہے عوام کو بہترین جوڈیشل سسٹم دے رہے ہیں جب بھی ترمیم آئی بھاری اکثریت سے منظور ہوگی ادھر ایمکیم رہنوہ مصطفیٰ کمال بولے ستائیسویں ترمیم آئی تو ایمکیم سے کیے گئے وعدے پر آئے گی ہماری پیش کردہ ترمیم لائی جائے گی ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہوگا جوڈیشل کمیشن میں کون کون شامل ہوگا سپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور آپوزیشن سے نام طلب کر لیے ذرائق مطابق دونوں جانب سے دو دو عرقین کے نام طلب کیے گئے ہیں سینیٹر قومی اسمبلی سے چار عرقین جوڈیشل کمیشن کے رقن مقرر ہوں گے تحریک انصاف کا بازابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دے دی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارٹی میں اختلافات کے خبروں کی تردید کہتے ہیں آئینی ترمیم کرنے والی پارلیمنٹ کا وجود ہی غلط ہے بولانا فضرحمن کا الیکشن کا مطالبہ جائز ہے پی ٹی آئی میں بانی کے علاوہ کسی کا کوئی بلوک نہیں سب بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں متحد ہیں اپنے نظریے پر قائم ہے مولانا فضرحمن اور ہمارا حدف ایک ہی ہے سکرنٹ مکمل نہیں خواتین کی سیٹو پر الیکشن کمیشن میں ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈا مارا ہے یہ مسروی حکومت ملک نہیں چلا سکتی امید ہے چیف جسٹس یاہی آفریدی قانون کے مطابق فیصلے کریں گے پی ٹی آئی کا یکم نویمبر کا ہونے والا جلسہ ملتوی اب آٹھ نویمبر کو پشاور میں ہوگا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق لاعلمی کا اظہار آئین سے نگرا حکومت کا تصور قطع کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو کسی چیز سے جوڑنا خام خیالی ہے دیبری وزیر آزم کو خط لکھ کر عرصہ کا فیصلہ واپس لینے کا کہہ دیا پیپلز فارتی کبھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی جس سے آوام کا حق تلپ ہو آئینی عدالتوں کے لیے بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخد کیے اٹھاران سال بعد بلاول بھٹو کو کامیابی حاصل ہوئی نگرا حکومت کا کوئی فائدہ نہیں اسے آئین سے نکال دینا چاہیے صحافی نے سوال کیا کہ کالا صاحب کون ہے مراد علی شاہ نے جواب دیا جس نے خط نہ لکھنے پر وزیر آزم کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کرایا جوا ہے سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ چلے گئے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر توہین عدالت کی درخواست آئے الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعہ درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کو فوری فیصلے پر عمل درامت کا حکم دیا جائے سپریم کورٹ میں چھویس وی آئینی ترمیم کے خلاف ہی درخواست دائر آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کرنے کے استدعہ سابق صرف سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ نامکمل اور اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں اگلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیادی دھانچہ ہے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ایف جسس کی تائیناتی مداخلت کے مدرادف ہے بولوجستان بار کانسل اور بولوجستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے بھی درخواست دائر کرنے مزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب فائنل 29 سے 30 اکٹوبر تک سرکاری دورہ کریں گے ریاض میں آٹمی سرمایہ کاری کانسلس میں شرکت کریں گے کابینہ کے اہم عرقین بھی وسیرعظم کے ہمراہ ہوں گے فرقین پاکستان سعودی عرب کے درمیان اقتصادی اور تذویراتی شراکت داری پر تبادلہ اخیال کریں گے اقتصادی، قوانائی اور دفاع شعبوں میں دو طرف تعاون پر بھی غور ہوگا وسیرعظم کی سعودی ولی اہید اور دیگر آلہ حکام کے ساتھ ملاقات متوقع کے اہم امور پر تبادلہ اخیال کیا جائے گا شہباز شریف کانفرنس میں شرکت کرنے والے راہنماؤں اور کاروباری اخلاعات کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے مومی سبلی ازراس میں آج پھر گرمہ گرمی پیٹر اے رہنماؤں آسد کیسر کے الفاظ پر حکومتی عرقین کے ہنگا مارا ہے جب تھی سپیکر کی آسد کیسر کو الفاظ کا چناو مناسب رکھنے کی تنبی پیٹر اے رہنماؤں نے کہا چوہدری مختار علی مبارک زیب ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں انہوں نے حکومت کو ووٹ دیئے ہیں وزیرعظم سے پوچھو جو پانچ ووٹ ملے کیا وہ خریدے ہیں آسد کیسر نے آدل بازائی کا انتخابی پوسٹر ایوان میں رہ گا دیا پیپلز پارٹی کے عبدالقادل پٹیر بولے کبھی قورم کبھی فورم کے بہانے یہ بھاگتے ہیں آسد کیسر سمجھتے تھے بولانا فضل رحمان متفق نہیں ہوں گے بانی بی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ اور فیصل چوہدری کے درمیان سالس بن گئے دونوں کی صلاح کرا دی ذرائق مطابق سلمان اکرم راجہ نے فیصل چوہدری کی شکایت کی اور بانی نے انسنی کر دی جھگڑوں میں ناب پڑھنے کی ہدایات بھی دیں برپور سیاست کرنے کا مشورہ بھی دیا فیصل چوہدری کو دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹی میں شامل کر لیا کیا پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت نہیں تھی فیصل چوہدری نے بھی سلمان اکرم راجہ سے مالصرت کی بیریسٹر علی زفر بھی ملاقات میں موجود تھے ادھر تحریک انصافت نے برگیڈی ریٹائر اسلم گھومن کو پارلیمانی کمیٹی کے اجلا سے نکال دیا عمر ایوب کی تردید کہا اسلم گھومن نے شوک آس نوٹس کا جواب جمع کرا دیا ہے حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے علیمہ خان کا جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ناروہ سلوک کا الزام کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو کچھ کھانے کے لیے دیا گیا جس کے بعد انہیں کہہ آئی ان کی طبیعت خراب ہوئی مگر فیملی کو بتایا گیا نہ ہی بکلا کو کیا وہ انہیں جیل میں ہی مار دینا چاہتے ہیں پھر کہیں گے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا پانچ دن تک سلم میں بجری نہیں تھی دس دن بعد ایک مرتبہ دیر گھنٹے کے لیے چہل قدمی کی اجازت دی ایکسیسائز کے سائیکل بھی چھین لی گئی مڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات بغیر کار روائی کے ملتوی بشرا بی بی کے وکیل نے ٹپی بنیادوں پر عدالت سے ایک ہفتے کا استثناء مانگا عدالت نے سمات تیس اکتوبر تک ملتوی کر دی بیریسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی دیل کا نتیجہ نہیں مقدمات میں کچھ تھا ہی نہیں انہوں نے ختم ہی ہونا تھا جیسے بشرا بی بی کو زمانت ملی ایسے ہی بانی پی ٹی آئی کو بھی باہر آنا چاہیے ہماری آواز بند کرنے کے لیے مقدمات بنایا جاتے ہیں ہم ڈریں گے نہیں اپنی مزاہمت جاری رکھیں گے حکومت ملک سے پولیو کے خاتمی کے لیے پرعظم وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں وائرس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم نے مل کر پولیو جیسے چیلنج کو شکست دینی ہے انشاءاللہ جلد پاکستان پولیو فری ملک بن جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت انصداد پولیو کے حوالے سے اہام اجراس ہوا حکام کو حالیہ انصداد پولیو مہم کے دوران ملک میں پولیو سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت انصداد پولیو مہم کا تھرٹ پارٹی آرڈٹ کروانے کا بھی کہہ دیا ادھر ملک گیر انصداد پولیو مہم کا آغاد ساڑھے چار کروڑ بچوں کو ویکسین دی جائے گی باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ لاہور سموکی شدید لپیٹ میں آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو اکتیس تک پہنچ گیا سموک کے باعث آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری بھارت سے آنے والی آلودہ ہواوں نے پزا میں زہر بھر دیا سموک سے نجات کے لیے مصنوعی بارش برطانی کی تیاری لاہوریوں کے لیے ایمرجنسٹی الٹ جاری سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیو کی شہریوں کو ماسک پہننے نے کھیڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیر اسلام آباد سنجانی میں پولس کے ایوینٹس پر حملے کا کیس عدالت نے چیاسی ملزمان کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا پروسٹیکیوٹر کے مزید اسمانی ریمانٹ کے استدام استرکت پولس نے دو ایم پی ایس چونتیس کے پی پولس اہلکاروں بیالیس رسکیو اہلکاروں سمیت چیاسی ملزمان کو انصداد دشوتگردی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا تھا پاکستان سٹاک ایک چینج میں ایک اور نیا ریکارڈ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہنڈرٹ انڈیکس سکیان میں ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا انویسٹرز نے سیاسی استقام اور شرح سود میں کمی کو مارکٹ میں تیزی کی وجہ قرار دی دیا کبھی کپتانی کے خواہش رہی کی تھی آپ پاکستان کی ٹیم مضبوط نظر آئے گی میرا مقصد ہے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلوں اگلا کپتان تیار کروں قومی ٹیم کے کپتان محمد رزوان کی گفتگو کہتے ہیں آسٹریلیا میں اچھی کرکٹ کھلیں گے چیمپیونز ٹروفی اور بھارت میں تی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں میرا حدف ہے قومی سکوارٹ کے ساتھ ارکان آسٹریلیا چلے گئے بابر آزم، شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ، حریص رو اور فیصل اکرام شامل ادھر آسٹریلیا نے بھی ٹی ٹوانٹی سیڈس کے لیے سکوارٹ کا اعلان کر دیا